پیار ویئرز کیسے آپ سب ممید کرتی ہوں کہ سب اچھوں گے لپاک آپ سب بہت خوش رکھیں یہاں طرح کی بماری پریشانیوں سے بچائیں آمین سب آمین تجھر ہی ویڈیو کو فٹا فٹ سے کرتے سٹارٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہندی کی خوشی میں لگ رہی ہے تو آج سسٹر کی سسرال والے آنے والے تھے تو بس ایسے ہی لگا دی تھی مہندی ہاتھ پہ اچھی لگتی ہے اور یہاں پر دیکھیں برے کیلئے دالنا اچھے سے پیس کر کے رکھ لی ت بہت سارے پرپیشن کرنی ہوتی ہے جب بھی سسرال والے آتے ہیں سسٹر کے تو بہت پہلے سے ہی لگنا پڑتا ہے تو یہاں پہ آٹھ بجے سے ہم لوگ اٹھ گئے تھے اور امی بھی بہت زیادہ تینشن میں آ جاتی ہیں تو وہ بھی ہم لوگ سو ٹائم ٹو ٹائم کہتے رہتے ہیں کہ بہت کام کرنا ہے اس لئے فٹا فٹ سے کام کر کے فرصت والوں تو اس لئے آٹھ بجے انہوں نے اٹھا دیا تھا اور اٹھتے ساتھ ہی ناشتہ وغیرہ کر کے ہی ہم کام کرنے لگ گ ہم پر میرینیٹڈ پانیر میں ریڈی کر رہی ہوں سب سے پہلے تو میرینیشن والا کام ریڈی کرنا زیادہ لازم ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پہ میں نے رات میں ہی روسٹیڈ میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور ابھی مانی کا ٹائم ہو رہا جب میں پانیر کے لیے پانیر میرینیٹ کر کے رکھنے والی ہوں کچھن میں انتہاں کی گرمی ہونے کے باعث نہ چولا ہم نے باہر ہی نکال لیا تھا کیونکہ کچھن میں بہت شدید گرمی تھی تو یہاں پر تھوڑا ہی کھلا کھلا ہوتا ہے نا اور بیٹھنے کو بھی آرام رہتی ہے کہ اسے بیٹھ کر کے ہم یہاں پہ کوک کر سکتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ سارا ہم باہر ہی لیا تھے ساری کوکنگ وغیرہ باہر ہی کر لیتی ہم نے یہاں جب بھی کوئی آتا ہے نا خاص کر کے سپیشل گیٹس تو گھر میں صرف کوکنگ کے علاوہ بھی ہزاروں کام ہوتے تو میں نے جیسے دیسے جگاڑ کر کے نا اپنا ٹرائپ آٹ سیٹ کیا یہاں پہ کیونکہ جو بڑا والے ٹرائپ آ بڑا ہے اور تو اسے کافی فیس وغیرہ دیکھتے ہیں تو اسی لئے میں یہاں پہ چھوٹا ٹرائپ آٹ یوز کرتی ہوں جو کلپ والا ہوتا ہے تو اس کو میں یوز کرتی ہوں ویڈیوز کے لیے پیمرہ سچ کر کے باقی کام بھی ہوتے جا رہے تھے اور یہاں پر امینا سالن کے لیے انینز کو روز کر رہی ہیں اس کے بعد اسے گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کرنے کا کام امی نے بہت پہلے اسے سٹارٹ کر دیا تھا ایک ایک چیز نہ گرائنڈ کر کے رکھنا اور سب دیکھ پہلے کرنا اسے بہت زیادہ لازم ہوتے ہیں کلیننگ وغیرہ کا کام بھی بہت زیادہ تھا تو کلیننگ وغیرہ سب سسٹر نے کر لیا تھا اور یہاں پہ مینیو میں ہم نے بہت ساری چیزیں اس بار رکھی تھی جیسے کہ ہم نے یہ سالن رکھا تھا مرکی کا اور ساتھی ساتھ ہم انہیں کھیر بنائے تھی سسٹر نے کسٹڈ بنایا تھے کباب بنایا تھے اور پنی ٹکا بنا تھا اور بریانی بنا تھا تو اتنا سب بنانا تھا تو ہم بھی کافی زیادہ ٹنشن میں آ جاتی اور ان کی ٹنشن کے وجہ سے ہمیں کب ڈارڈ کھانے کو مرتی ہے آج چاہتے ہیں یہاں پہ سالن امی نے بہت ہی مزے کا بنایا تھا سب نے سالن کی بہت زیادہ تعریف کی تھوڑا ڈرڈر کے امی نے بنایا تھا کیونکہ کیونکہ سسرال والے کو کھلانا ہوتا تو بہت زیادہ کیئرفول طریقے سے امی نے اس بار بنایا تھا اور یہاں پر امی کھیر بھی ریڈی کر رہی ہیں یہاں پر بس ککیں ہوتی چلے جاری ہے اور سالن ایک طرف چڑھا ہوا ہے اور ا اور ساتھ میں میں کچھن میں پتہ نہیں کیا کھر رہی تھی چاہید کچھن وغیرہ بھی بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے تو اس کو ٹائم ٹو ٹائم کلینگ کرنا پڑتا ہے جو بھی بھر دن وغیرہ نکل لیا تو وہ بھی میں واش کرتی جاری تھی ساتھ میں دن کے کھانے کا بھی انتظامات کرنا ہوتا ہے تو میں آٹا وغیرہ گون رہی تھی اور یہاں پر امی کھیر بنا رہی ہیں وہ بہت ہی مزے کے کھیر بناتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اب سسٹر کسٹڈ بنانے لگ میں امی کے ہاتھ میں لگائی تھی اور ماشاء سے اچھی مہدے لگانے لگی ہے وہ کافی دن کی پریکٹیس اس کی کام آگئی ہے یہاں پہ میں ہی فیٹ رہی ہوں اس ٹائم تک اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی لیکن سب کچھ اتنا میسی پڑھا تھا اور ابھی کچھ ریڈی بھی نہیں ہوا تھا اسی لیے ہمیں بلکل بھی ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کھانے کھانے کا یا کچھ مل نہیں رہا تھا کھانے کے لیے اور کھانا تو بنایا تھا میں نے روٹی وغیرہ بنائی تھی لیکن میں روٹی وغیرہ کھانے کا منہ نہیں کر رہا تھا اتنی مزے مزے کے چیزوں تو کون روٹی کھائے گا تو بس میرا منہ کھایا تھا کہ کباب یا تو پھر دہی بری مجھے مل جا لیکن بھی کہاں مل سکتے تھے فرسٹ سپیشل گیسٹ کے لیے ہیں مل سکتے تھے پاچ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا سب کچھ ہی ریڈی ہو گیا تھا بریانی بھی دمپے لگ دی تھی ہمی نے اور بس اب یہ پنی ٹکا ریڈی کرنا رہ گیا تھا تو یہاں پہ میں وہ بھی ریڈی کر رہی تھی اور بس ریڈی کر ہی رہی تھی کہ گیسٹ جو ہیں وہ آ گئے تھے تو یہ ہمیں رگانا تھا ان کے آگے سٹارٹر میں تو اسی لیے یہ پہلے سے ہی تھوڑا لیٹ میں کیا تھا تاکہ یہ گرمہ گرم سرف کر سکے یہ دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور جب بھی میں پنی ٹکا بناتی ہوں سسٹر کی سسار والے کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اسی لیے میں ان کے پسند کو دھیان میں رکھ کر رکھنا پنی ٹکا لازم بناتی ہوں بناتی ہوں اور اس بار تو انہوں نے تحریب بھی کی تھی مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے میں سوچے پنی ٹکے کو تھوڑا سموکی سا فلیور دینے کے لیے کوئلے سے دھونی لگا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں کوئلہ گرم کر رہی تھی کھانا کوک ہو گیا تھا بس یاد آیا کہ چٹنی بنانی جو ہے وہ رہ گئی ہے پنی ٹکے کے لیے تو یہاں پہ ہمیں چٹنی بنانے لگی تھی اور یہاں پر تھوڑی بہت ویڈیو میں نے بنائی تھی ناشتہ وغیرہ سرف کرتے ہوئے اور یہاں پر سب لوگ بیٹھ کر کے نا سٹارٹر انجوائے کر رہے ہیں ساتھی ساتھ یہ روم میں گرلز تھیں اور دوسرے والے روم میں سارے جینز تھے تو وہاں پر میں نے ویڈیو بغیرہ نہیں شوٹ کر رہی تھی 8 بجے سے دیکھ کر کے جو ایک ایک کام رہا ہے سب ہی کافی بیزی رہے ہیں پورا دن بیزی رہے ہیں اور پھر سب لوگ کھاتے جاری تھی جب بھی ڈشیس وغیرہ نکلتی جاری تھی وہ بھی واش کرنا لازم ہی لازم تھا نہیں تو کچھن مزید میسی ہو جاتا ویسے بھی بہت میسی تھا تو یہاں پہ میں برطن وغیرہ بھی واش کر لی رہی تھی ساتھی ساتھ مشنلہ سے سب کچھ بہت اچھا بنا تھا اور کوک بھی بہت اچھے ٹائم پہ ہو گیا تھا ایک چیز سب ریڈی ہو گئی تھی کچھ بھی بات منا تو ٹائم سے سب نے سٹارٹر بھی کھا لیا تھا اور ٹائم سے ہی ڈینر بھی کر لیا تھا تو یہاں پر اب سب لوگ جانے لگے ہیں کوئی آتا ہے تو بھی بہت کام رہتا اور جب کوئی جاتا ہے تو بھی گھر میں اتنے کام رہتا تو پھر امی سارے برطن وغیرہ واش کر رہی تھی یہاں پر سسٹر سب کلین وغیرہ کر رہی تھی اور میں بھی جو بھی سمان ہیں فریز وغیرہ میں رکھنا ہے اور بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پر سب کچھ کلین وغیرہ کرنے کے بعد سکون سے پھر یہاں پر ہم نے بھی ڈینر کیا تھا باقی سسٹر اور امی نے ساتھ بیٹھ کر کے ہی سسرار والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہی ڈینر کر لیا تھا اور یہاں پر اب میں چھوٹی سسٹر ڈینر کرنے جا رہے تھے یہاں پر پاپا کو گفٹ ملا ہے میری سسٹر کے ہزبن کی طرف سے اور یہ ہے شگر چکھنے والی مشین تو اس لئے پاپا کو شگر ہے تو ان کے لئے میرے جیچو نے یہ دیا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی کھانا تھا بہت ہی مزے کا تھا اور ایک ایک چیز بہت پوفیک بنی تھی سب سے مزے کا سائلنٹ مناتا تو سائلنٹ کھانے میں بہت مزا آ رہی تھی تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ میں میت کرتی آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا اگر اچھا لگائے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ اپنا خوب سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یہاں رکھے گا میرے انسٹرگرام پروفائل بلوگ بائس میں کو ضرور فالو کیجئے گا وہاں میں اپ ڈیٹس اور ریلز وگرہ راتی رہتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری ویڈیوز کو میرے ویڈیوز کو میرے ویڈیوز فیملی ویڈیوز ہوتے ہیں آپ لوگ کے سپورٹ کی مجھے میرے چینل کو بہت زیادہ ضرور ہے سو پلیز 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 پورا سپورٹ دیجئے گا اپنا اللہ حافظ